جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داگ پنجاب اس معاملے میں بہت زیادہ منافق ہے کہ جہاں پہ ڈنڈے پرس رہے ہو جہاں پہ ذرا مشکل وقت ہو جہاں پہ سردی پڑھ رہی ہو جہاں پہ گرمی پڑھ رہی ہو ہم پنجابی وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں یہ دیکھ لیں پاکستان بنانے میں پنجاب کا صرف ایک کنٹیبوشن تھا کہ جو قرازاد پاکستان تھی وہ لاہور میں پاس ہوئی تھی بس ایک کون دعویٰ سانو پنجابیانو بزدل کہنے لا جدو جناب نو بولن نہیں دیتا تیو دو جنابی علی تسی پنجابیان چاڑتا ہو رہے ہو ایسی کیوں اپنے ادارین دے خلاف جا کر لیڑی ہے اوہی نا پنجابیان دے نا علی جناب تسی سارا کوچھ ہو پنجابیان نے ہون تک کی تا کی کیا جڑا سکندر جنان دے وچھو چلیا سی نا کون کھلوتا پھر ایک پنجابی رازہ پورس کنے جنابی علی ساڑھے چار سو انگریزہ دا سپاہی ماریا سکھا اور جناب رائے احمد خان خرم سکھا بغہ سنگ نو جناب تسی جانتے ہونے ہیں انہیں کم عمری دے بیچے سٹوڈنٹ لیڈر ہوندہ سبو دیتا دلے پٹی نو جانتے بگتوی سرکار آج جوی شیر پنجاب دا لکب دلے پٹی دے کو ہولا اسلام علیکم الحمدللہ میں ایک پنجابی ہیں میں نو اپنی پنجابی زبان دے نال اور اپنے پنجاب دے نال اور جتھے جتھے پنجابی بولی اور سننی جاندی ہے میں نو سارے نا بہت پیارا جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داگ میں جو پہلے ایک لکھی ہوئی گالہ پڑھ دا ہوا او تو بعد آپ پیدنا گالہ کر دیں جیڑی قوم زبان تہزیب اور ثقافت نو پول جاوے او دنہ کی اندہوہ جیڑی قوم زمین زبان تہزیب تینال ثقافت واسطے جدو جہد کرنا لے کربانی دینا لے اپنے سور موانو پول جاوے او قوم جیڑی ہندی ہے اسان فراموش قوم ہندی ہے او قوم دنیا دے اوپر زندہ تہ رہندی ہے لیکن او دی عزت آبرو نہیں ہندی ایک گل کرن تو بعد ایک ویڈیو کلپ سننا ساڑے بہت سینئر انکر بہت سینئر صافی جناب جوے چوری صاحب دا پھر گل کر دیں پنجاب اس معاملے میں بہت زیادہ منافق ہے ہم سب پنجابی ہیں ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ جہاں پہ ڈنڈے پرس رہے ہو جہاں پہ ذرا مشکل وقت ہو جہاں پہ سردی پڑھ رہی ہو جہاں پہ گرمی پڑھ رہی ہو ہم پنجابی وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں کوئی پیسفول ہو نا جہاں پہ ہمیں پتا ہو اسٹیبلشمنٹ ہمارے پیچھے کھڑی ہے اور بندوکیں ان کے ہاتھوں میں ہیں اور سامنے جو مخالفین ہیں ان کا نشانہ لیا انہوں نے پھر بڑے شہر ہیں لیکن اگر ہمیں پتا جال جائے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے اور اس پار ڈنڈا ڈولی ہو جائیں گے اور ٹھیک تھا کے ساتھ ہم کے ڈنڈے پڑ جائیں گے تو پھر نہیں ہم نکلتے پھر انقلاب کسی اور نہیں لے کے آنے پنجابی کو اڈا خوصہ آتا ہے میں خود پنجابی یار میں سچ بول رہا ہوں کوئی کم از کم کسی ایک پنجابی کو تو سچ بولنا چاہیے میں سچ بول لوں یا ہماری ہسٹری ہے یہ دیکھ لیں پاکستان بنانے میں پنجاب پر صرف ایک کنٹیبیشن تھا کہ جو قرازادے پاکستان تھیں وہ لاہور میں پاس ہوئی تھی بس اس کے علاوہ دیکھ لیں جو حملے کو کامی تسی جناب پہ کالے سونڈے جی نظر ساری ہونہ پر کلے کلے پوائنٹیں ڈسکس کر لیے کہ جناب ایک کون داوا سانو پنجابیانو بزدل کین اللہ جدو جناب دے کول کین نو ککنی سکا جدو جناب نو بولن نی دیتا جدو جناب دا موں بند کردیتا گیا تیو دو جنابیالی تسی پنجابیانا چاٹ دوڑے ہو جناب ایسی پنجابی ہیں ایسی کیوں اپنے ادارین دے خلاف جاگے لیڑیے ایسی پنجابی ہیں سانو کٹی لوڑا جناب ایسی اپنے جاگے اداریں دے خلاف کھڑے ہو جئے اداریں دے خلاف نعرے بازی کریے یا جناب تُسی اگر پنجابی ہو تے تُسی زندہ تا ہو لیکن تاڑی نہ عزتا نہ عبر ہوا اے میں نہیں کہہ رہا جناب اے لکھنا لے کہہ رہا تُسی تا جو کہنا سی ہو کہا تھا تانو نہیں پتا کہ دنیا دے اوپر پنجابی کٹی سونی کٹی نفیز بانا پنجابی کٹے سونے گبرو جوانے اے نا پنجابی ہیں دے نا آلی جناب تُسی سارا کچھ ہو اگر تُسی نا پنجابی ہیں نو بزدل کوو گے ڈرپو کوو گے اور نال اے بھی کوو گے کہ جناب پاکستان بنا آن دے ویچے پنجابی ہیں دا صرف انہا خصا ہوا کہ قرار دا دے پاکستان لاہر منظور ہویا وہاں میں ترے صدقے جوان تنو اینکر بنایا کنے ہیں بہت سینئر سی کا یقین کرو آج تک میں دے عزت کر دا رہا آج تک میں دے کالم پڑھتا رہا آج تک میں دے پیوگرام دیکھتا رہا لیکن ہون نہیں دیکھاں گا نہیں پڑھاں گا نہیں سنوڑاں گا اوہ دی وجہ کی ہے اوہ دی وجہ ہے کہ جناب پنجابی کو بزدلتا نہیں آگے نہ ہی پنجابی جناب تاڑے طرح پنجابی ایک قوم ایسی گیا جڑی بہادر قوم آج جناب ترمہ دستان کہ پنجابیان نے ہون تک کیتا کی کیا سبتوں پہلے جناب آپا چال دے ہیں راجہ پورس صاحب دے کول جناب نے جناب علی تین سو چھبی قبل مصید دے ویچ یاد کرنا جو ویچ چوری صاحب ذرا غورنا سننا پنجابیان نے کی 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 تا آیا جناب سکندر جنہان دے ویچو چلیا سی نا انہیں جناب علی را دے ویچ سارے جنہیں وی قبیل دے آئے جنہیں وی ملک آئے سارے فتح کر لے سی کسے فائدی انہی جورت نہیں ہوئی سی کی کیوں دے اگے کھلو سکے ہر بندہ دے اگے سلنڈر کارتا رہا کون کھلو تا پھر ایک پنجابی راجہ پورس انہیں جناب علی درائے جیلن دے کنارے دے سارے سکندر جنہان دی فوج نو ڈھکی رکھیا انہوں ایک قدم اگے پٹن نہیں دیتا تے آج تک تاریخ دیاں کتابان گوانے کہ سکندر جڑا کہندہ ہوا کہ میں ہارے ہوا میں نو سردار منے ہوا میں نو بہادر منے ہوا میں نو دلیر منے ہوا اے پنجاب دا شہر تسی جناب کنو بزدل کہندے ہو کنو درپو کہندے ہو اور چلیے فیصلہ باد دیکھ باد دا رائے احمد خرل دا نامی جناب تسی سنے آنا پنجابی اسی پائی فیصلہ باد دے لاکے چامرے نا تلق راکتا سی دسانگی کی کیتا جے جناب تھا نو بزدل کہندے ہو تے میں داسنا جناب اٹھارہ سو ستونجہ دی جنگ ازادی دے جدو انگریزہ نے سارے کبیلی آلے نو پھڑ کے گوگیرہ دے جیل دے تار دیتا سکا تے کون ہے سی جناب انو سران واسدے جیل دے وچوں کنے جناب نے ساڑھے چار سو انگریزہ سپاہی ماریا سکا جناب توسی نہیں ماریا سکا توسی ہونتے دے شاید ہونو بھی کہندے کہ شاید ہم یہ مائف کہہ رہتے ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا جناب رائے احمد خان خرل سکا جیل دے وچوں سارے نو کٹ لے آئے سکا تے گریزہ دے فوجی سارے مار دیتے سکے اوہ کتے ترے پھر دیو اللہ آلے ہو کوئی ہوش پڑو کوئی ہوش دے ناکھو لاؤو پنجابیہ نو بھوستے لکین آلے ہو تنو میں دساں کے پنجابیہ نے کی کی کیتا پاکستان واسدے تے مسلمانہ واسدے آج وہ اگے چال دے ہیں بغا سنگ نو جناب توسی جانتے ہو نے ہیں آج جڑا آلے نو جاؤنا تے نالی اتنے لی سیارتے پینٹا اوہ تے ہلے بھی فوٹوں ہیں لگیاں یا ہلے بھی ہوتھے یادگار بنی ہویا ہلے بھی سیکھ جنابیہ لی آگے انہوں نے کر دیا اور جناب وہ ساٹھا بھی لیٹر سکا اوہ بغا سنگ شاہی سکا انہیں کم عمری تے بیچے سٹوڈنٹ لیٹر ہوندہ سبو تیتا پھانسی تے لٹا گیا معافی نہیں مانگی جناب تا دردنا جا گے پنجابی تے ڈر پرک ہے پنجابی تے کوشنی کر دے پنجابی تے جنابیہ علی پاکستان بنا دے کوشنی ہے گا دلے پٹیل چلیے دلے پٹینوں جان دے نہیں جان دے میں داستا جناب میں داستا پندرہ سو نوے چل جو اور چلیے تھوڑا جا پچھے جدو جنابیہ علی مغلہ دی باشاہ سکی جدو مغلہ دا روس سکا تے اسلام دے خلاف کوئی شریعت نافت کرن لگے سکے دلے پٹی نے اٹھ کے روکیا انہا دے گے کھلوتا آج بھی شیر پنجاب دا لکب دلے پٹی دے کوئلا سورمہ پنجاب دا لکب دلے پٹی دے کوئلا تسی کدر تو رکے ہو تانو کن نے اتھو دا کپچایا تانو کیڑا بندہ ٹی وی تبٹھا لیندہ تانو کیڑا بندہ سنننہا میں نو تو آج شرمیند کی ہونڈی ہے کہ میں جناب نو سنننہا رہا کہ جناب نے پنجابیوں سے خلاف اے گلہ کرنیاں سکی ہیں تے میرا خیال ہے کہ میں نو تو ٹی وی توڑ دینا چاہیتا سی میں نو تو اخبار پاڑ دینا چاہیتا سکا کیونکہ میں جناب بیلی تاڑی گفتگو سنڈا رہا تاڑی گفتگو پاڑ دا رہا میں نو نہیں پتا سکا کہ تسی پنجابیوں نے گزل کووگے اگر چلیے جناب نے جڑا کیا ہوا کہ پاکستان بناندے ویچ پنجابیوں نے انہا کی روڑا کہ تی مارچ نو قرار دا دے پاکستان لہور دے ویچ منظور ہوئی سی نا نا جناب نا پنجاب او سٹیم بھی سب تو وڈا سب تو امیر اور سب تو مضبوط سوبہ سکا سب تو مضبوط لوگ اتھے رہن دے سی دسان کتا آو پنجاب یونین نسٹ پارٹی نو جان دے تسی کتھے جان دے تاڑی تے اگلے انہیں موہاں تے ٹیپا لائیا تسی دا بول نہیں سکتے تسی صرف پنجابیان دے خلافی بول سکتے اے وہ پارٹی سکی جنو جناب عوضوں قید آزم نے مسلم لیگ دے ویچ زم کیتا تے جناب پاکستان بنن دی ایک امید پیدا ہوئی کہ پنجابی سارے لڑ گئے ہیں اے جنابی علی او سٹیموی جگیر داران دی امیران دی کسانہ دی مزدوران دی جماعت سکی جدویں جماعت مسلم لیگ دے ویچ زم ہوئی تے پھر آو تا نو تا سکیے تو بھی کاردہ آئی گراؤنڈ سکیے سار تو تھوڑا آئی دور فیصلہ بات دے اندر او تے قید آزم محمد علی جناہ نے ایس پارٹی دے نال رڑ کے ایک وڑا جلسہ کیتا سکیے او کدہ کدہ ماتا نو تا سکیے کہ پاکستان بنان دے ویچ پنجابیان نے کی 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 تا تسی کہن دیا کہ قرار دار مزدور ہوئی کیتی صرف جناب اے پنجاب یونینس پارٹی جن ایک اہم کردار ادا کیتا پاکستان بنان دے ویچ تے جناب کیا دیا دا محمد علی جناہ فیصلہ بات آئے پنجاب دے گلی گلی ملے ملے دے ویچ جاگے پہ کام دیتا پھر جنابی علی پاکستان مار دے ویچ جو دے ویچ آیا تُسی کہن دیا کہ سادھا کوئی کردار نہیں ہے گا حلی میں ہور پڑھی ہیں کہ اللہ دسنے ہیں دی میرے کو ٹائم کٹا جناب دی پوری کلاس لماں گا اور دساں گا جناب نو کہ پنجابیاں دا کتے کتے کنہ کردارا پنجابی کی کی کردے رہے ہیں پنجابی کنے کے بعد رہا حالی تے میں صرف پانچ چھے بندیاں دے نام لےیا اے پانچ چھے ہو بندیاں جناہ نے تونکے لڑائیاں لڑیاں جناہ نے تونکے فائٹ کیتی جناہ نے تونکے دسیاں کیسی پنجابی ہیں اور کھڑے ہوگی رہے ہیں اور تاڑے ترہاں ڈرپوگ نہیں سکے بادر سکے کھلوتے رہے ہیں کدھے جاگے پنجابیوں نے خلاف گال نہیں کیتی اور تونکے دشمنہ دا مقابلہ کیتا ہے اے وہاں پنجابی تے الحمدللہ میں بھی ایک پنجابی ہیں بہت شکریہ